قلعہ گجر سنگھ کے علاقے میں سیورج کے ناقص انتظامات علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامن بزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سلمان نجیب بٹ سے جو اس وقت وہاں پر ہی موجود ہے سلمان بتائے گا کیوں یہاں پر خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے جاتے جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں قلعہ گجر سنگھ گروہ دوارہ سکول کے بلکل ساہم نے اور یہاں پر نکاسی آپ کا جتنا بھی نظام ہے وہ تباہی حالی کا شکار ہے یہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ گزرنے مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا ہے یہاں پر جو روڈز ہیں ان پر گٹر کا ابلہ ہوا پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر مسجد میں جانے والے لوگوں کو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا ہے اسی گندے پانی سے گزرنا پڑا ہے جبکہ یہاں پر گورنمنٹ سکول بھی واقع ہے اور کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں پہلے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں سر یہ بتائے کہ کتنے دیر ہو گیا یہ سارا نظام خراب ہو گیا اور حکومت سے رابطہ کرنے کی کوشش کیا کتنی بار ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے آتے ہیں چلے جاتے ہیں مستقل کام نہیں ہوتا جی بالکل مستقل جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہلکہ جو ہے حمزہ شباز کا ہلکہ ہے اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایک بھی ان کا یہاں پر وزٹ نہیں کیا گیا یہاں پر پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود ہے ہم اسے بتاتے ہیں سرے بتائے گا کہ نکاسی آپ کا جو نظام خراب ہے اس سے کیا مشکلات کا سامنے مشکلات اس کی یہ سامنے ہمارے پیش آئی ہے جی کہ مجھے یہ جو انا گندگی کی وجہ سے یہ پمپ لگ گیا ڈاکٹر نے مجھے یہ پمپ لگا لیا کہ آپ اس سے جب سانس خراب ہو تو یہ لے لیا کریں اب یہ تو میں لے لیتا ہوں لیکن میں اتنا مہیر آدمی رہی ہوں یوں کہ یہاں سے مکان چھوڑ گے کہیں دوسری جگہ میں رہنا تو مجھے ادھر ہی ہے سانس تو مجھے ادھر ہی رہنا ہے اور میرے ہی طرف نہ آپ دیکھیں میرے اور بھی کتنے اس محلے میں بہن بھائی ہیں جو گندگی کی وجہ سے جو ہے بیمار ہو گئے ہیں یہ ان کی بڑی مہربانی ہے حکومت والوں کی چاہے واسا والے ہیں چاہے گورنمنٹ ہے کچھ بھی ہے ہمیں تو یہ کام کر کے دو چار چار انچ پانی چل رہا ہے کھڑا ہوا یقینا جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا ہے بیماریاں جو ہے وہ یہاں پر پیدا ہو رہی ہے یقینا جو ہے وہ عوام کا قصور نہیں ہوتا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کچھ ہے وہ کام کر کے دے گر میرا کیامرامین آپ کو دکھا سکیں تو یہ وہ ایک گلی ہے جہاں پر نظام جو ہے وہ خراب ہوا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ گورنمنٹ سکول بھی ہے یہی سے بچے جو ہے وہ سکول کو چل کے جاتے ہیں آج کل تو چھوٹیاں ہوئی ہوئی ہیں لیکن پہلے جب چھوٹیاں سکول کھلے ہوئے تھے تو بچے جو تھے وہ اسی گندے پانی سے گزر کے جاتے تھے یہ صرف وہ ایک گلی ہے اس طرح کی اور بھی کئی گلی ہیں جہاں پر نظام جو ہے وہ خراب ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر بچے بھی جو ہے وہ کھیلتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بیماریاں لگنے لگنے کا خطرہ ہے اور مزید میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صرف دو روز عیدہ قربان کو رہ گئے ہیں یہاں پر جب بکر زبا کیا جائیں گے جانور قربانی کے جو ہے وہ زبا کیا جائیں گے تو خون بھی انہی گٹر اور انہی نالیوں سے ہو کر گزرے گا اگر نالیاں بلوک رہیں گی تو وہ خون جو ہے وہ سڑکوں پر جمع رہے گا جس سے مزید بیماریاں بہت شکریہ آپ کا سلمان نجیب